کہ آپ کی ملادت بیل کے دن بارہ ربیون اول کوئی لیکن وحی پر یہ بھی بات کتی ہے کہ آپ کی وحات بارہ ربیون اول ہی کوئی آپ کی ملادت امت مسلمہ کے لیے مشرقہ وعمل ضرور ہے لیکن خوشی کس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا معمومت آتا فرمایا ایک ایسا نمونہ ہمیں آتا فرمایا ایک ایسا ایڈیل ہمیں آتا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جس کو ہم رہنوبا منا کرنا جس کے راستے پر چل کر جس کی زندگی کو اپنا کر ہم دارے کی زعادت حاصل کر سکتے ہیں آخرت کی کامیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے آپ والا اولہ نے نمونہ بنا کر نمونہ بھیجا لیکن آپ کو اثر مقصد کیلئے جب دنیا میں بھیجا رہے ہیں جو ولادت آپ کو جو عطا فرمائیں ولادت روحانی وہ آپ کو چالیس سال وقت ہوتا ہوئی جس کو ہم نموت سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کے نبی بچپن میں محمد بن عبداللہ بن کر ہمارے درمیان میں زرود ہوا لیکن چالیس سال بعد محمد رسول اللہ بن کر آپ کا دنیا کے درشتور ہوا آپ کا جب ولادت جسمانی کے تذکیرے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کے درمیان میں صرف کشی کے لہر دوڑتی ہے لیکن جب آپ کی ولادت روحانی کا تذکیرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت میں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائل ہوتی ہے کیا ذمہ داری عائل ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنمیان کے اندر بھیجا کس وجہ سے بھیجا کہ آپ نے اپنی عمد کو نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز پڑھو تو اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھ دے اللہ کے نبی نے خود کرمایا سنو کما رائی تم بونی مسلی کہ تم نماز کس طرح سے پڑھو جس طرح بجے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں روزہ رکھو تو اس طرح سے جس طرح اللہ کے نبی نے روزہ کر transmission حج کرو تو جس طرح اللہ کے نبی نے خج کر کر مطایا اس طرح سے حج کرو اور جہاد کرو تم اللہ کے نبی نے جس طرح کر کر بتایا اس طرح سے جہاد کرو آپ کے معاشرہ کی زندگی میں سیاسی زندگی میں استوالی زندگی میں گویا کہ چالیس سال بار اللہ کے نبی ہمارے لیے گویا ایک نمونے ایک عمل کا نمونہ ظاہر ہوئی ہے اس وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر ہمارے دنیاں تو میرے محکرم دوستوں اللہ کے نبی جہاں جمال کے طور پر دنیا میں ظاہر ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کے طور پر چالیس سال بار آپ کو دنیا کے اندر نبوت دے کر آپ کو نبیت نبوت کے مقام پر فائز پروا کر ہم لوگوں کے لیے ایک بہتری نمونہ اور ایک بہتری ایڈیل بنا کر بھی جائیں آپ کی زیرت کو غیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کی زیرت کو اپنی زیرت بنا لیں آپ کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی کا وہ عمل بنا لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی محمد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس پر رسول بھرا ہوا ہے لیکن جب منہیں دیکھا جاتا ہے تو بھر وہ اس محبت سے غالی ہو جائیں محبت کا دعویٰ کرنا الگ ہے محبت کو ہاں بنانا الگ ہے اگر کوئی آدم یہ کہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یہ دعویٰ کر دیا اور وہ اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں اس ملک کا رہنے والا شہری ہوں اور اسی ملک میں میں پیدا ہوا ہوں اور اس نے اپنے پھرے سارے سبود لاکر جمع کر دیا لیکن جب معروض کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اس ملک کا کوئی قانون پر وہ فالو نہیں کرتا اس کو نہیں اپناتا تو بھر اس کو اس ملک کا شہری کہاں نہیں جا سکتا اسی طرح جو منہ یہ دعویٰ کریں کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں محبت رسول میرے دل میں بھری ہوئی ہے تو اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنایں اس محبت کا اظہار اپنی زندگی سے تائد کریں اپنے چہرے کو نبی کا چہرہ بنایں اپنے لباس کو نبی کا لباس بنایں اتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی کئی سنتوں کو ختم کر دیا سنتوں سے دور ہو گئے اپنے بچوں کو اپنے ہروادوں سے سنتوں سے دور رکھ دیا اللہ کے نبی کو کونسی چیزیں پسند دی ان چیزوں کو التیار کرنا یہ سکتا ہے آپ کی زندگی کیسی ہے آپ نے کیسی زندگی گزاری اس زندگی کو گزارنا اس زندگی کو اپنانا یہ اصل سیرت ہے سیرت کو سننا کا معنی ہے بلکہ سیرت کو سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا اقلاق عصہ بنانا یہ اصل سیرت کو ادا کرنا سیرت کو سن کر اس کا حق ادا کرنا اسے کا حق ہے